تو دوست آج کس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ تھرڈ پارٹی کمپنیز یا آف رول کمپنیز بیکار ہوتی ہیں مطلب میرے پاس اسے بہت سارے کومنٹس آتے ہیں کہ نہیں آپ کو آف رول جوب جوائن نہیں کرنا چاہیے تھرڈ پارٹی جوب جوائن نہیں کرنا چاہیے تو میں بات کروں گا کیوں نہیں کرنا چاہیے اور کرنا چاہیے تو کس کیس میں کرنا چاہیے تو دوست میں بتا دوں کہ تھرڈ پارٹی کمپنیز یا آف رول کمپنیز ہم ان کو بولتے ہیں کہ ماللو کوئی ABC کمپنی ہے اور اس کمپنی نے آپ کو ہائر کیا ہے یا اس کمپنی نے آپ کا انٹرویو لے کے آپ کو ہائر کیا ہے اور وہ بول لیں کہ آپ XYZ کمپنی میں کام کرنے جاؤ تو بسیکلی اس کو ہم بولتے ہیں آف رول یا تھارڈ پارٹی ملکہ ABC سے ہائر ہوئے اور XYZ کمپنی پہ آپ جاب کرنے کا ہے ٹھیک ہے تو یہ کلیر ہے یہاں تک کہ تھارڈ پارٹی ہم بولتے کہ اس کو اب میں بات کرتا ہوں کہ یہ بیکار کیوں ہے تو دوست د��ی وزدار دینا چاہتا ہوں کہ تھارڈ پارٹی کمپنیز جو ہوتی ہیں یا جو آف رول jobs ہوتے ہیں اور میں کیا ہوتا ourselves ہیں آپ ک پہ علی zone ہیک نہیں ملتا ہے ہوسکتا ہے بہت ساری کمپنیز آپ کو P of نہیں دیتی ہو سکتا ہے بہت ساری کمپنیز آپ کو آہ Left insurance پروائٹ کرتی کمپنیز آپ کو حملرین ملتا وہ نہیں ملتا ہے آپ کو outверط انس نیمہ ملتے ہوسک کمپنی میں کئی بões کمپنی روٹیسنال ہوتی ہے دی نائٹ سیپ میں جو چلتی ہیں تو روٹیسنال سیپ میں آپ کو کمپنی سے ایک سا علاونسز ملتے ہیں تو وہ آپ کو نہیں مل رہے ہوتے ہیں انڈ آپ کو بونس بغیرہ نہیں مل رہا ہوتا تو یہ ساری چیزیں آپ کو ایک آف رول جاب میں یا تھار پارٹی جاب میں آپ کو یہ ساری چیزیں نہیں مل رہی ہوتی ہیں بلکل بھی کسی بھی طریقے اور بھی کئی سارے یہاں پہ آڈوانٹیز یا بینیفٹ ہوتے ہیں جب آپ کمپنی کے آن رول کے میں آپ کو اپنی پر جاب میں نہیں ملنے والی تو اب میں بات کروں گا کہ آپ کو جوائن کرنا چاہیے یہ تو ہو گیا کہ کیوں نہیں لوگ جوائن کرتے ہیں کوئی پر فرم نہیں کرتے ہیں اب میں بات کروں گا کہ کیوں جوائن کرنا چاہیے تو دوستو میں بتا دوں کہ اگر آپ حصر ہو اور آپ کو جاب نہیں مل رہی آپ کے اندر اتنی اچھی सکلس نہیں ہے یا اتنا اچھا ٹیلنٹ آپ کے اندر نہیں ہے تو میں آپ کو بولوں گا کہ اگر آپ کو on roll نہیں مل رہا ہے آپ کو third party مل رہا ہے off roll جوب کہیں بھی بھی مل رہی ہے جس بھی فیلڈ میں آپ انٹیسٹر ہو یا جس بھی location میں آپ انٹیسٹر ہو تو آپ کو کہیں بھی جوب مل رہی ہے تو میں آپ کو suggest کروں گا کہ آپ کو job third party پر off roll پر جوائن کرنا چاہئے کیونکہ آپ کا experience ہوگا اور experience کے بعد بہت جلدی آپ کو جاب ملتی کمپنی کے آن رول پہ تو یہ چیز آپ کو دیان رکھنا ہے ہمی ایسا کہ اگر آپ کو آپ فریسر ہو یا فریسر نہیں بھی ہو یا اگر آپ کو جاب نہیں ملی مالو کوئی بندہ ہوتا ہے دو چار سال کام کیا ہوتا ہے پھر وہ کچھ ٹائم جاب نہیں کرتا پھر وہ جاب سچ کرتا ہے تو اگر آپ کو جاب نہیں مل لی ہے اور آپ فریسر ہو تو میں آپ کو سجیس کروں گا کہ آپ تھارڈ پارٹی پہ جوائن کر لو اور آپ کا ایک بار وہاں سے ایک سال سال دو سال تین سال اس کے بعد آپ سوچ کر لو پھر تو آپ کو ملٹی نیشنل کمپنیز کے بھی آن رول مل جاتے ہیں بپرو ہو گیا آئی بیم ہو گیا ٹیک میندرا یا بہت ساری جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہوتے ہیں نا ان کے بھی آن رول آپ کو مل جاتے ہیں جب آپ کو ایکسپیرینس ہو جاتا ہے دو سال چار سال چھ سال کا کیونکہ آپ کو پھر ایک وہاں کا کلچر یا ایک پروفیشنل انوارمنٹ کا پتہ ہوتا ہے کمپنی یہ سوچ اس کے آپ کو کمپنی کا آن رول دے دیتی ہیں تو ہو پھولی آپ اس میں سمجھ گئے ہوگے کی آہ تھرڈ پارٹی کیوں جوان نہیں کرنا چاہیے اور کیوں جوان کرنا چاہیے تو بس آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ویڈیو کا اچھا لگا تو لائک سکینا چلو سبسکرائب ضرور کریں اگر آپ ڈیکس سپورٹ ٹیکنکل سپورٹ یا سروس دیکس پروفیل وغیرہ اگر آپ جاب سارس کرو تو نیچے میں نے اپنا اپنے کچھ فیپٹی فیپٹی فائی پسٹنس دی ہوئے آپ اس کو چیک آؤٹ کر سکتا ہو میرا نیچے ایک بیس ریچو میں پڑا ہوا ہے ڈسکرپشن میں آپ چاہو تو اس کو بھی چیک آؤٹ کر سکتا ہوں میں مل دا ہوں کچھ نیکسی ویڈیو میں تیلن have a great moment and don't forget to like and subscribe thank you so much for coming here